بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بناؤں گی آلو کا بڑھتا یہ بہت مزے کا بنتا ہے قرارہ بنتا ہے اور بہت مزے آتا ہے چاہیے سے چمچ کے ساتھ انجوائے کر لیں تو اس کے لئے جو ازدہ مجھے چاہیے آدھا کلو میں نے آلو لے لیے ہیں سائز بڑا چھوٹا آپ جو بھی پسند کرتے ہیں وہ لے لیں آدھا کلو آلو ایک میڈیم سائز کا پیاس ایک ادھر ٹوماٹر ایک ہری میرچ ہے نمک ہسوی زائقہ یا ہافٹی سپون کاری میرچ ہے دو چھٹکی میں نے لیے ہیں آپ یہ بھی ہافٹی سپون ڈال سکتے ہیں وہ ناکھوٹا وزیر ہے وانٹی سپون یہ کریسٹی لی ہے یہ ہے وانٹی سپون ہر آدھا نیا خوشک تھا میرے پاس یہ تھوڑا سا وانٹی بل سپون ہے آئل لیں گے ہم دو ٹی بل سپون اور مکھن لیں گے دو ٹی بل سپون سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چولے کی طرح چلیں گے چولے کے اوپر میں نے اس طرح کا سٹینڈ رکھ یا بغیر سٹینڈ کے بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ آلو کو اس کے اوپر سیٹ کر لیں میں نے آلو کو اچھی طرح دو لیا تاکہ مٹی وغیرہ نکل جائے یہ میں آپ کے سامنے ہی سیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ آلو اس طرح سیٹ کر کے ہم چولہ کر دیں گے ڈریکٹ ہم انہیں اوپر سے جلا لیں گے چاروں طرح سے چمٹے کے ساتھ گماں گماں کے ایک سیٹ ہو جائے تو اس طرح گماں گماں کے میں پلٹ پلٹ کے سارے آلو روست کر لوں گی جس طرح ہم بینگن کرتے ہیں اس کے بعد ہم میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کرنا ہے پیاس کو میں بری چوب کر لوں گی اور ٹوماتر کو بھی چوب کر کے اور ہریمچ کو بھی کارٹ لوں گی بس یہ کام میں کروں گی آلو جے روست ہونے تاک یہ دیکھیں اس طرح گماں گماں کے میں تھوڑا سا آپ کو یہ دکھا لیں اس طرح یہ روست ہونا شروع بھی ہو گیا تو میں نے یہ دس منٹ لگے پانچ لگے جتنی دیر میں بھی ہو آپ یہ روست کر لیں آلووں کو تو یہ آلو روست کرنے کے بعد آگے پھر میں آپ کے ساتھ مکمل ویڈیو پھر شیئر کروں گی کہ پھر کیا کرنے یہ دیکھیں اس طرح ہم یہ گماتے جائیں گے بلکل آپ نے گبرانہ نہیں بہت مزیدار جو بڑھتا بنے گا کولو کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں چلیں اب یہ روست ہو رہے ہیں آلووں کو تقریباً 30 منٹ ہو گیا ہے اس طرح چولے کے اوپر روست ہوتے ہوئے اسی طرح گماتے پھراتے میں نے ان کو ہر طرف سے گولڈن کر لیا کالا کر لیا روست کر لیا اب ان کو چیک کریں گے چیک کرنا بھی بہت ضرور ہے اس طرح چھوڑی لے لیں یا کوئی سٹیک لے لیں لوہے کی اور اس کے اندر اس کو اس طرح ڈالیں اور آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ آلو اندر سے نرم ہو چکی ہیں یہ آلو بالکل ریڈی ہو چکی ہیں اب میں چولا کروں گی بانگ اور ان کو ایک لیٹ میں نکال کے تو میں ان کو تھنڈا کر لوں گی اس طرح سارے آلو پکڑیں گے اور بہت ہی اختیار کے ساتھ ہم نے اس کا چھلکہ اتارنا ہے جس طرح بینگن کا اتارتے ہیں ان کا بھی میں ان کو تھنڈا کر کے پانی میں تھنڈا کر لیں چاہیے اسی طرح اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کر کے تھنڈا تو پھر چھلکہ رموو کر کے آپ کے سامنے لے کر آتی ہوں یہ میں پانی میں ڈالوں گی تاکہ جلدی سے تھنڈے ہو جائیں اور آپ دوسری طرف چلتے ہیں دیکھیں میں نے پیاز بھی چوب کر لیا ہے ٹیماتر بھی ہری میچ بھی چڑکہ بھی تیار کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آلو کو چھیل کے لے کر آئیں گے سارے آلو کو میں نے کر لیا ایک میں آپ کے سامنے کروں گی تاکہ آپ کو بھی ہوتا چلے کہ یہ کتنی آسانی سے ہم آلو اس کے اندر سے نکال سکتے ہیں اس طرح ایک سیٹ پہ اس طرح کریں چھوڑی کو صاف کر لیں اور اسے سینٹر میں سے اس طرح کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد چمچ کے ساتھ آپ اس طرح آرام سے سارا اندر سے آلو نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹائم بھی نہیں لگا اور جلدی سے مارا کام بھی ہو گیا سارے میں نے نکال لیا تھے میں نے کہیے کہ آپ کے سامنے آپ کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ ہم نے اس کو کس طرح آلو میں سے نکال لیں اور یہ ہم ضائع کر دیں گے اب میں اسے پھینک کر ہاتھ دو کر رہا ہوں ان کو اچھی طرح میش کر لیں اس میں ہم ڈالیں گے پیاس چوب کیا ہوا ایک ادھر ٹوماتر نمک نمک بنا کھٹا زیرہ ہری میچ اور کالی میچ یہ ڈالیں گے اس کو بھی اچھی طرح میچ کریں گے جانا نہیں ابھی کہیں بھی آپ نے ابھی یہ تیار نہیں ہوا ایک پین کو چولے کے اوپر رکھیں گے چولے کی طرف چلتے ہیں چولاؤن کریں گے اور پین کو میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون آئل زیادہ نہیں ڈالنا بس دو ٹیبل سپون آئل ڈال کے آئل کو اچھی طرح گرم ہونے دینا اتنی مزے کی ہوشبو آرہی ہے جن لوگوں کو آلو کا بڑھتا پس آندا وہ تو آج ہی ٹرائی کر لیں اس کے ساتھ اچار مہنگو کی چٹنی یا آپ چپڑی روٹی لے لیں پراتھا لے لیں تندور کی روٹی لے لیں جو بھی آپ کو پسند دو اور اب میں اسے ہی بول میں شیفٹ کر رہی ہوں آئل گرم ہو رہا ہے جس بول میں بھی آپ نے پلیٹ میں جس میں بھی آپ نے سرب کرنا اس میں ڈال لیں اور اس میں ہم نے ڈال لیں تھوڑا سا مکھان اور اس میں یہ کٹی وی ملتید آ جائیں گے یہ مارا بہت ہی اچھا تڑکا تیار ہو گیا واپس آ جائیں بول کی طرف بچ ملو برتے کو ہم نے تڑکا لگا لیے اوپر سے ہرا دنیا تھوڑا سا گارنش کر دیں فریش ہے فریش کر لیں ڈرائے ڈرائے کر دیں تو یہ ہمارا آلو کا برتہ ہو گیا تیار بہت ہی خوشبودار مزے دار جیسے چاہیں آپ انجوائے کریں روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ چاولوں کے ساتھ چاہے چمچ کے ساتھ اسی طرح آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ